کرونا کے پینڈیمک کا جو ایک بورانی ایک کیفیت ہے اس کا بلوشتان اور پوری ملک کو اس کا سامنا ہے بلکہ پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے اور اس سلسلے میں حکومتی سطح پہ حکومت جو ہے وہ ہر حوالے سے اقدامات کر رہی ہے لیکن چونکہ یہ پینڈیمک ہے اور عوام کو ہم نے باہر صورت کرونا سے بچانا ہے تو اس میں پھر اتنی ذمہ داری عوام کی بھی بنتی ہے کہ وہ بھی اپنا خیال رکھیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ عید کے بعد جو مارکیٹ بند ہوئی ہے یا اب توڑے توڑے شاپس کھلنا شروع ہو گئے ہیں توڑا جو ہم نے ابزرف کیا ہے کہ ہمارے جو شاپ کیپرز ہیں وہ ایس او پیز ابزرف کر رہے ہیں اور ساتھی ہمارے عوام جو ہے بہت بڑی دادا تو میں نہیں کہوں گا بارحال قدرے ایک بہتری نظر آ رہی ہے ان ٹرمز آف ابزرونگ دی ایس او پیز ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پیرامیڈکس وہ ٹوئنٹی فور سیون کورونا کی جو پیشنٹس ہیں ان کو سرف کر رہے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ڈاکٹرز صاحبان کو اپنے پیرامیڈکس کو اور سیکورٹی کے وہ ادارے ہمارے پولیس سیکورٹی گارڈز اور وہ سرکاری ملازم یا وہ پرائیوٹ آرگنائزیشن کے لوگ جو سرف کر رہے ہیں پلستان گورنمنٹ نے ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پیرامیڈکس کو سرف کرنے کے لیے روز اول سے ہر ایک سہولت پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے جن میں پی پیز ہیں ماسکس ہیں گاغلز ہیں کیپ کورز ہیں شو کورز ہیں جو بھی ریکوائیڈ ڈاکٹر صاحبان کو کورونا کمبیٹ کرنے کے لیے ایکوپنٹ ضرورت ہے وہ ہم فرام کرتے رہے ہیں وافر مقدار میں ہم نے فرام کی ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس یہ سارا اسٹاک اس وقت وافر مقدار میں موجود ہے لیکن کل بلوستان گورنمنٹ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے وہ ڈاکٹر صاحبان پیرامیڈکس سرکاری ملازمین جو کورونا کے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے کورونا انفیکشن سے متاثر ہوئے اور متاثر ہونے کے ساتھ جو جو شہید ہوئے ہیں ان کو شہدہ ڈکلیئر کرتے ہوئے جو بلوستان میں دیگر سرکاری ملازم جو جیوٹی کے دوران شہید ہوتے ہیں جو شہدہ پیکج ہے وہ ان کے لوائیکنگ کو دینے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ ایک پورا پیچک پیکج ہے اس کی نوٹفکیشن پہلے سے کی جا چکی ہے جو گریڈ وائز ہے مختلف گریڈ کے شہدہ کے لیے مختلف اس میں کمپنسیشن جو ہے وہ ایک رقم ہم ادا کرتے ہیں گو کہ اس رقم سے جو ناتالف تلافی نقصان ہمیں ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا لیکن بلوستان گورنمنٹ جو ہے نا ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آہ ان کے فیملیز کے ساتھ جو ہے کنٹیبیوٹ کریں اس کے علاوہ دیگر جو ڈاکٹرز پیرامیڈکس جو آہ کرونا کو کمبیٹ کرنے کے لیے آسپیٹلز میں ڈیوٹی دے رہے ہیں فاطمہ جنہ چیست آسپیٹل شیخزید میں ان کے لیے بھی جو ہے اضافی بونسز کا اعلان کیا گیا ہے جو یکم مارچ سے آہ ہمارے ان پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز صاحبان کے جو آہ تنگخواہیں ہیں اس میں اس کا اضافہ کیا جائے گا پلستان گورنمنٹ نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ اب تک ہمارے سیول سیکٹریٹ میں ایک آدھ شعبےوں کے لاوہ سب بنتے ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہم نے آہ کولنے کی اجازت دے دی تھی اس سے قبل اب چونکہ بجٹ اور ڈیولپمنٹ جو سیکٹرز ہیں آہ اس میں کام کرنا ضروری ہے پلستان گورنمنٹ بجٹ کی تیاری کر رہی ہے تو بجٹ اور ڈیولپمنٹ پی این ڈی وغیرہ سے منسلک جتنے بھی آہ سیکٹریٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں آہ انہیں بھی کولنے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن ویزٹرز جو ہیں وہ علاو نہیں ہوں گے اب تک مجھے یاد ہے جب ایک آزار کرونا پازیٹو پیشنگ سامنے آئے تھے آپ بھائیوں کے ساتھ میں جب وہ شیئر کر رہا تھا میرے اور آپ کے احساسات جو ہے وہ پڑے پریشان کنتے کے اب بلوستان میں کیسز ایک آزار تک پہنچ گئے لیکن آج دیکھیں کہ چار آزار سے زیادہ ہو گئے ہیں اب چار آزار ستاسی کیسز آپ کے سامنے ہیں اور ان چار آزار ستاسی کیسز میں صرف منت اف میں میں تین آزار اٹھاتیس کیسز سامنے آئے جو بنتے ہیں کل کیسز کا چورتر اشاریہ پانچ پرسنٹ اور لاکڈاؤن جب ہم نے ریلیکس کیا سمارٹ لاکڈاؤن میں اس کو کنورٹ کیا گزشتہ دو ہفتوں میں ان تین آزار اٹھاتیس میں سولہ سو انتر کیسز یہ آئے جو بنتے ہیں کوئی پینسٹ پرسنٹ لیکن اور آل اگر ہم دیکھیں منت اف میں میں آل موز سمارٹ لاکڈاؤن سے قبل یا سمارٹ لاکڈاؤن کے دوران وہ جو شرح ہے وہ تقریباً ایک ہی رہا ہے کوئی زیادہ اس میں فرق نہیں پڑا کوئی دس سے بارہ پرسنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہے اموات میں اضافہ جو ہے وہ تشویشناک ہے ہیوریج ہمارے ایک پرسنٹ ٹوٹل جو پازیٹیو کیسز رہے ہیں ان کا ایک پرسنٹ جو ہے جو پیشنٹس ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوتے رہے ہیں اللہ ان کو مغفرات فرمائیں بیچ میں یہ دو پرسنٹ تک پہنچا واپس ایک پرسنٹ لیکن ابھی ہم نے یہ دو دن قبل فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیشنٹس یا وہ لوگ جو جن کی ریپورٹس پوزیٹیو ابھی تک نہیں آئے یا انہوں نے اپنے ریپورٹس آصل نہیں کیا یا ٹیسٹ ہندک نہیں کر آیا لیکن جو سمٹمز ہیں وہ کرونا کے ہیں اور ان سمٹمز کے ساتھ اگر کسی کی شادت ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم اب ریپورٹ کر رہے ہیں لہٰذا اس طرح صرف کل سولہ کیسز جو ہیں امواد کے واقعے ہوئے ہیں بلوستان میں جن میں تین کنفرمڈ کیسز ہیں جو الریڈی کرونا پاوزیٹیو تھے لیکن تیرہ سسپیکٹڈ کہہ لیں یا پروبیبل کیسز جو ہمیں شباہ ہے کہ ان کے جو سمٹمز تھے وہ کرونا کے تھے تو اس طرح صرف کل کے روز جو ہے سولہ افراج جو ہے وہ جان بک ہوئے ہیں پرسوں جو ہے سترہ سسپیکٹڈ اس طرح کے امبات واقع ہوئے ہیں اور دو جو ہے ریپورٹڈ کیسز تھے اس مہینے کے شروع میں بلوستان گورنمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ ہم نے پورے بلوستان میں ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کیے پھر ہم نے رینڈم ٹیسٹنگ شروع کی تاکہ جو ٹریجیکٹری ہے جو پرسنٹیج ہے ایکچول وہ ہمیں سمجھ آسکے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ بلوستان میں امبات کی شرعہ جو ہے وہ گزشتہ ایک مہینے سے خصوصاً وہ بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہوا ہے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جتنے بھی امبات واقع ہو رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحبان کمیشنر صاحبان وہ جو ہمارا بی سویو سی ہے جو ہمارا ادارہ ہے وہ اس کو ریپورٹ کریں گے اس کے مطابق مئی میں صرف بلوستان میں چار سو بیانوے افراد امبات کے امبات واقع ہوئے ہیں جن میں کرونا بھی ہیں اور کرونا کے علاوہ دیگر امراض سے بھی لوگ جانبک ہوئے ہیں لیکن یہ بھی وہ کیسز ہیں جن کے یا ڈیت سارف کرٹی اشیوز کیے گئے یا جو ریپورٹ ہو سکے ہمیں خدشہ ہے کہ کیسز اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور کل سی ایم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مزید ہیوری انڈویجول کوئی بھی یا کوئی بچہ ہے جوان ہے یا بزرگ جس کا بھی موت واقع ہو رہا ہے کسی بھی سمٹم کی وجہ سے طبعی موت یا غیر طبعی یا کسی بھی صورتحال میں اس سب کو ہم ریپورٹ کریں گے اور وقتاً وقتاً انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا رہوں گا اس کے ساتھ ملیریا اور ٹائفیڈ بھی ایک رائے زمین نظر آ رہے ہیں اور اس کے تدارک کے لیے ہمارا جو ملیریا کنٹرول پروگرام ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے کل کے اجلاس میں ہم اس کے لیے فنڈ بھی ریلیس کر رہے ہیں اور جو ریکوائیڈ جو میڈیسن ہے وہ بھی اس کو باہر صورت ہم میکشور کر رہے ہیں لیکن عوام میں ایک کنفیوجن پائی جاتی ہے کہ کسی کو اگر کرونا کی وجہ سے بھی سمٹم سامنے آ رہے ہیں فیور ہو رہے ہیں لیکن اس بخار کو بھی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو ملیریا یا ٹائفائٹ کہہ کے نظر انداز کر رہے ہیں ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ بھلے بخار کے ساتھ ہی جب آپ ملیریا یا ٹائفائٹ کا ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو ساتھ ہی کرونا کا بھی کرائیں ہم ڈاکٹر ساہیوان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی ار ایک بخار کے پیشنٹ جو ان کے پاس جاتے ہیں ساتھ انہیں جو سمپیمیٹک بنیادوں پہ کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ انہیں سجیسٹ کریں تاکہ اگر خدا نفیٰ صرف کوئی کرونا سے متاثر ہے تو وہ ہمیں معلوم ہو سکے بلوستان گورنمنٹ نے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اکتر آئیسولیشن فیسٹری ہم نے اسٹیبلش کی ہیں جن میں فوری طور پر اس وقت سولہ سو پیشنٹس کو ہم ویل اکومیڈیٹ کر سکتے ہیں مزید جو ہے دو ہزار سے زائد آئیسولیشن فیسٹری ہم فوری طور پر اسٹیبلش کر رہے ہیں جن میں نو سو ساٹھ بیڈڈڈ دش میں میڈیکل کمپلیکس اور چار سو ساٹھ بیڈڈ آپ کے سپینی روڈ پہ صرف کوئٹہ میں چار ہزار بیڈڈ آئیسولیشن فیسٹری کا جو ہے ہمارا پروگرام ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ان آئیسولیشن فیسٹری میں اکتر میں سے صرف چار آئیسولیشن فیسٹری شیخ زید فاطمہ جنہ ہمارا سیول آسپیٹل میں اور بی ایم سی میں جو فیسٹریٹیز ہیں مجموعی طور میں ان میں صرف ڈیٹس آگ پیشنٹس اس وقت موجود ہے باقی آپ کے بائیس ساگوں کے قریب جو پیشنٹس ہیں وہ اوم آئیسولیشنز میں وینٹی لیٹرز پہ الحمدللہ کوئی ایک بھی پیشنٹ اس وقت بلوچتان میں نہیں لیکن چپیس ایسے پیشنٹس ہیں جو کچھ کرٹیکل ہیں اور انہیں آئیسیو شفٹ کیا گیا ہے انہیں آکسیجن فرام کی جا رہے ہیں جن میں صرف بیس جو ہے وہ شیخ زید آسپیٹل میں ہیں کارنٹائن سینٹر ہم نے ساٹھ سٹیبلش کیے جن میں چھے ہزار پانسو افراد کو ویل اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن الحمدللہ جو اس وقت کارنٹائنز میں ہیں پورے بلوچتان میں لوگوں ان کی تعداد چودہ سو ہے جن میں مینلی پانسو کے قریب افراد جو ہے وہ پشین میں ڈائی سو شوب میں ڈیٹھ سو لزبیلا میں اور کل عبداللہ کا جو فیکر کچھ دنوں سے زیادہ آ رہا تھا لیکن آج کی تاریخ میں کل عبداللہ کے کارنٹائن سینٹرل میں اب کوئی ایک بھی سسپیکٹڈ کیس موجود نہیں کوئی فرد وہاں بھی موجود نہیں اسی طرح ایک اور خوشنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے جو کرونا کے پیشنٹس تھے ان میں ریکوری ریٹ پہلے ففٹی فائف پرسنٹ تھی جو گٹتے گٹتے تیرہ پرسنٹ تک نیچے آگئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا تھا لیکن کیسز بڑھنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو سیعتیاب ہونے کی شرعہ ہے مریضوں کی وہ بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ہمارا جو ایوریج ہے ریکوری ریٹ وہ ہے ترٹی سکس پرسنٹ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے اسی طرح چتیس پرسنٹ جو ہے وہ پیشنٹس وہ ریکور ہو رہے ہیں یعنی چار ہزار ستاسی پیشنٹس میں سے چودہ سو اب تک مکمل سیعتیاب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک تعالی سے ہم دعاگو ہیں کہ اللہ کرے یہ جو سیعتیابی کا جو شرعہ ہے اس میں اضافہ ہو بچے جو ہے ایک سے دس سال کے وہ مجموعی طور پر سات پرسنٹ متاثر تھے ان میں بھی توڑی سی کمی آئی ہے اب وہ سکس پائنٹ فائف پرسنٹ ہیں اور اسی طرح جو سب سے زیادہ جو متاثر تھے ہمارے نوجوان تھے وہ لا پروائی کرتے تھے غیر محتاط رہتے تھے کل جو کیسے سامنے آئے تھے اس کا فورٹی سکس پرسنٹ وہ جو ہے ہمارے پہلے جو ہے نوجوان تھے ایج گروپ ان کا جو ہے جو بیس سے چالیس سال کے ہیں اب جو ہے عرص میں بھی کچھ کمی آئی ہے یعنی چالیس پرسنٹ تھا ڈکلائن آئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ نوجوان اب محتاط ہونا شروع ہو گئے ہیں پہلے ہم رینڈم ٹیسٹنگ کرتے تھے لوگوں کے ٹیسٹ لیتے تھے لوگوں کو ہم بتاتے تھے کہ کرونا ہے کرونا کا خطرہ ہے لوگ ہماری بات نہیں مانتے تھے موسٹ آف دی پیپل پھر ہم نے رینڈم ٹیسٹنگ شروع کی رینڈم لی جا کے لوگوں سے ہم سیمپلز لیتے تھے لیکن اب ایک صورتحال میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب کرونا اسیمپیمیٹک نہیں رہا سمٹمز بھی جو ہے وہ مائلڈ نہیں رہے بلکہ سویر سمٹمز سامنے آ رہے ہیں اور ہمارے بہت سارے لوگ کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں اور آسپیٹلز میں وہ اپنا چیک اپ بھی کرا رہے ہیں اپنے سیمپلز بھی وہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں اور ہب ایک عام فہم اور لوگ اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئے کہ گورنٹس بلکل درست کہہ رہے تھے کہ کرونا ایک حقیقت ہے یہ ایک وبا ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے اب لوگوں نے اس سچائی کو بائے کرنا شروع کیا ہے لیکن کوئٹہ سے باہر جو ہمارے دیات ہیں وہاں پہ لوگ اب بھی ایس اوپیز کو کم فالو کر رہا ہے زیادہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہا ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایس اوپیز کو فالو کر رہے کیونکہ ہم نے ایس اوپیز فالو کرتے ہوئے کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا ورنہ کرونا میں جینے نہیں دے گا یہ بات تیہ ہے اس لیے تیہ ہے کہ اگر کرونا سے کوئی متاثر ہوتا ہے تب بھی کرونا آپ کو جینے نہیں دے گا اب بیمار پڑ جائیں گے کرونا سے کسی کا موت واقع ہوتا ہے ظاہر ہے زندگی ہی ختم ہوگی کرونا جینے نہیں دیتا اگر کرونا کی وجہ سے سٹرک لاگ ڈاؤن کیا جائے سخت لاگ ڈاؤن کیا جائے تب بھی کرونا اور بھو وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے یہ ہم نے ڈیڑھ مازٹک لاگ ڈاؤن کر کے دیکھا تقریباً دو ہفتے سے سمارٹ لاگ ڈاؤن کا یہ مرحلہ جاری و ساری ہے سیکنڈ جون تک اور کرونا پوری دنیا جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ سال ڈیڑھ سال یا دو سال مزید کوئی اس کی ویکسین کوئی میڈیسن ایزی لی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہوا دکائی نہیں دے رہا اور اگر ہم سٹک لاگ ڈاؤن کا فیصلہ کرتے بھی ہیں تو کیا پھر دو سال کے لیے یا پھر یہ فیصلہ کر کے ہم سٹک لاگ ڈاؤن کریں کہ جب تک ویکسین نہیں آتی میڈیسن نہیں آتا ہم لاگ ڈاؤن کریں اگر عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کیا جائے ایسا کوئی فیصلہ کیا جائے تو پھر ٹھیک ہے اگر عوام چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو اور یہ سمارٹ لاگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جینا بھی سیکھیں ایسا پیس بھی عمل درامت کریں تو پھر بال جو ہے وہ عوام کے کوٹ میں پھر عوام ایسا پیس پہ عمل درامت کریں اور ایسا پیس مشکل نہیں ہیں کم از کم کوٹا کی سطح پہ میں یہ ضرور کہوں گا یا بلوستان کے وہ ایریاز جہاں پر خدا نہ خواستہ زلزلے آتے رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ زلزلے کے ایک ہی شوق سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور جب تک آفٹر شوق جاری رہتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں نہیں جاتے ہیں اور اسی طرح اب کرونا کا جو ایک بہنچال آیا ہوا ہے اس کو بھی آپ زلزلے ہی سے تعبیر کریں گو کہ اس میں آپ کو گھروں سے باہر نہیں رہنا گروہ ہی میں رہنا ہے زیادہ وقت آپ نے گھروں میں گزارنا ہے تو اس ایسا پیس پہ آپ عمل درامت کریں گے جب تک پھر ویکسین آتی ہے میڈیسن آتی ہے پھر کرونا ہمیں زیادہ متاثر نہیں کرتا نہ انفیکشن کیسز بڑھیں گے نہ ہموات بڑھیں گے اور نہ گورنٹ پہ پریشر بڑھے گا اور نہ آپ کو پریشانی کا سامنا ہوگا آخر میں ایک دفعہ پھر میں یہی گزارش کر رہا ہوں عام سے کہ بلوستان گورنٹ کو یہ ایک خدشہ تھا کہ ہماری جو وینٹی لیٹرز ہیں وہ ناکافی ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑی سپائک آتی ہے کرونا کی انگامی صورتحال سے نمٹنے کی اگر کوئی ایسا معاول آتا ہے تو پھر وینٹی لیٹرز کی کمی کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہو سکتا تھا اور پاسٹ میں آپ کے ہلڈ ڈپارٹمنٹ میں پاسٹ گورنٹس میں جو بیٹ گورننس اور غیر ذمہ داری کا ایک معاول رہا ہے آپ کے ہلڈ ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں ہوا اس حکومتیں جا کے ہلڈ ڈپارٹمنٹ کو اتنا ضرور پاؤں پہ کڑا کیا ہے کہ آج اتنی بڑی وبا کے ساتھ بھی ہم جو ہے الحمدللہ بڑے بہترین انداز میں مطمئن انداز میں نبرد آزمہ ہیں وینٹی لیٹرز ہم نے کچھ بڑھا لیے مزید پچھتر وینٹی لیٹرز بلوستان گورنمنٹ نے آرڈر پلیس کی ہیں ایک سو پینتالیس وینٹی لیٹرز انڈی ایم اے سے ہم نے گزارش کی ہے انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے جو فرام کریں گے دو مزید موبائل لیبز ایک چمن ایک نصیر آباد کیلئے ہم نے گزارش کی انڈی ایم اے کو ایک آلریڈی تفتان میں موجود ہے کل سے شیخزد آسپیٹل کا لیبارٹری وہ بھی فنکشنل ہو گیا ہے کل ٹیسٹ کا کنڈکٹ کرنے کا وہاں پہ آغاز ہو چکا ہے بی ایم سی میں آلریڈی چند روز قبل وہاں پہ بھی ایک لیبارٹری اسٹیبلش ہو گئی تھی آج کی تاریخ میں بلوستان میں تین لیبارٹری کوئٹا میں ایک موبائل لیب وہ پارکٹ ہے تفتان میں مجموعی طور پہ اس وقت ہماری کیپسٹی جو ایٹی ٹیسٹ پر ڈے سے ہم نے شروع کی تھی الحمدللہ بارہ سو پلس تک ہم پہنچ چکے ہیں مزید چار ڈیویجن ایٹ پارٹرز میں لیبارٹری اسٹیبلش کرنے ہم جا رہے ہیں بلوستان گورنمنٹ کا تارگٹ ہے کہ کم از کم کم از کم پانچ ہزار ٹیسٹ پر ڈے کنڈکٹ کرنے کی کیپسٹی ہم نے بلڈ کرنا ہے پی سی آر مشینیں بھی ہمیں کچھ انڈی ایم اے نے فرام کی ہم شکر گزار ہیں کچھ بلوستان گورنمنٹ نے پروکیر کی ہے اس میں بھی زیادہ ایشو نہیں زیادہ ایشو ایچ آر کا آرہا ہے ٹیکنیکل جو سٹاف ہے اس کا آرہا ہے ایچ آر کا مسئلہ جو ہی وقتاں فوقتاں نہ رہو گا ہم لیبارٹریز انشاءاللہ اس میں اضافہ کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ افسوسناک واقعہ کل جو ہے یہ پیش آیا ہے اور اپنی نویت کا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ پہلا واقعہ ہے اس طرح کبھی نہیں ہوا ہمارے بلوستان کے کلچر میں ٹالرنس برداش رواداری بائی بندی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور رک رکاؤ یہ ہمارا کلچر ایک محول رہا ہے افسوسناک واقعہ ہے لیکن اس میں جو ایک نوجوان شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو مغفرت فرمائے دو زخمی ہیں فوری طور پہ بلوستان گورنمنٹ نے رات ہی کسی ایم صاحب نے ڈائریکشن جاری کی تھی ریپورٹ طلب کی ہے اور جو وہاں پر کیمرے لگی ہوئے ہیں فٹیجز کی مدد سے اب تک گیارہ جو مشتفہ افراد ہیں مبینہ طور پہ وہ ارسٹ کیے جا چکے ہیں انکوائری کی جا رہی ہے لیکن میں ایک بات آپ کو میک شور کرتا ہوں یقین کے ساتھ کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ کہ جو بھی اس میں ملوث ہوں گے وہ بچ نہیں پائیں گے انہیں بہر صورت بہر حال انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا جو جو ملوث ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی لاؤ جاؤں گے اور انہیں ارسٹ کیا جائے گا اس سے قبل دو دن قبل بھی ایک اور نوجوان جبران خان اسے بھی خنجر کے وار کر کے شہید کیا گیا تھا سی ایم بلوشتان جام کامال صاحب نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا ریپورٹ طلب کی اور جو اس میں قاتل ہیں مبینہ قاتل اس کے اگینس جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ ریجسٹر ہو چکا ہے اور پولیس جو ہے ریٹ کر رہے ہیں ان کو ارسٹ کر رہے ہیں کی بری پور کوشش کر رہی اس کیس میں بھی میں آپ کو میک شور کرتا ہوں کہ کوئی بھی اس میں جو ملوث ہوگا اس کو انصاف کے کٹیرے تک ہم پہنچائیں گے موجودہ بلوشتان گورنمنٹ میں کوئی ایک شخص جو اس طرح کے ظلم بربریت میں ملوث رہا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کیا گیا ہے اور الٹیمیٹلی ان کو ارسٹ کر کے انصاف کے کٹیرے تک لائے گیا ہے اور یہ ان کو بھی لائے جائے دیکھیں آپ کے سامنے جیسے آپ نے خود کہا کہ بھارت جو ہے بھارت کے یہاں پر آزائم ہیں آج کے نہیں یہ پرانے اس کے آزائم ہیں اور افغانستان میں بیٹھ کے رور انڈی ایس وہ وہاں پہ ظاہر ایران ان کو ٹرین کیا ہے اور یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور اکثر جو دہشتگردی کے واقعات سامنے آئیں ان کے پاؤں کے نکوش جب ٹریس کیا گیا ہیں وہ یا انڈیا کی طرف جاتے رہیں یا افغانستان کی طرف موجودہ جو افغانستان کی صورتحال میں اس کی طرف شارعہ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ راہ آپریٹ کر رہی ہے اور آپ نے خود کہا کہ جو بارتی وہاں پر میجر ہیں یا ان کے جو میڈیا شوز میں جو لوگ آتے ہیں وہ بربلا کہہ رہے ہیں اور ہم بھی بربلا کہتے ہیں کہ پاکستان ہماری جو افغانستان کی جو صلائیت ہے وہ ٹوئنٹی سیون فیب کو جو ہے وہ انڈیا نے وہ آزما کے دیکھ لیا ہے ہماری کیپسٹی ہے ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری جو سیکورٹی سٹیپلشمنٹ ہے ہمارے جو ادارے ہیں وہ انڈیا کے ہر ایک آزائم کو ہمیشہ اس کو ناکام بناتے رہے ہیں اور انڈیا نے جب جب بھی یہاں پہ سازش کی اس کو موکہ کانا پڑا اور بلوستان کے حوالے سے خصوصاً چودہ اگرس کو جو کشمیر کشمیری بائیوں کے ساتھ جو یک جہتی کے لیے کوئٹا میں جلسہ منقض ہوا تھا ہم آپ سب جانتے ہیں کہ کوئٹا کے چند ایک تاریخی بڑے جو اجتماحات ہیں یہ ان میں سے ایک تھا اور اسی دن بلوستان کے عوام نے موڈی کے مو پہ ایک زوردار تمانچہ رست کر کے اسے بلوستان کے عوام کا پیغام سنا دیا تھا اور آج بھی موڈی کے کانوں میں اس تمانچے کی جو آواز ہے جو صداع بازکشت ہے وہ گونج رہی ہے اور جو اسے بیچین رکھتا ہے جو اسے پریشان رکھتا ہے اور اسی لیے وہ سازشیں کرتا رہتا ہے چھے عرب روپے اب تک کرونا بجٹ کے لیے ریلیز کیے جا چکے ہیں جن میں ایکویپمنٹ کی خریداری انسٹریمنٹ کی خریداری میڈیسن کی جو پروکیورمنٹ ہے ساتھ ہی جو ہم نے راشن پروائیڈ کیا اور جو نوجوانوں کو انٹرس فری لون ہم فرام کر رہے ہیں اوہرحال یہ اب تک چھے بلین روپیز کے لیے ریلیز ہو چکے ہیں اس سے قبل الڈپارٹمنٹ کیلئے پچھلے بجٹ میں چونتی سرب روپے ہم نے رکھے تھے جو پریویس بجٹ سے تیرہ پرسنٹ زائد رقم تھی اس کا اصاف مطلب یہ ہے کہ پچھلے دفعہ بھی ہم نے فوکس رکھا تھا الڈ ایڈوکیشن اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو انفرائیسٹرکچر کو اور ایک اور نئی جو جتہ کلائی تھی بلستان گورنمنٹ وہ سوشل سیکیورٹی کے لیے سات حرب سے زائد ہم نے رکھے تھے یعنی کہ کوئی غریب ترین پیشنٹ جو سو روپیہ فیز بھی ادا نہیں کر سکتا ایک سویل بیماری کی شکل میں ان کے لیے ایک لاکھ سے ایک کروڑ روپے تک بلستان گورنمنٹ نے ان کے علاج مولیجے کے لیے ہم نے فرام کیے ہیں بلستان عوامی انڈاومنٹ فنڈ کے تحت جس کے تحت چھے سو باسٹ غریب پیشنٹ جو ہے وہ مستفیز ہو چکے ہیں اور مزید انشاءاللہ اس کو بھی بڑھائیں گے نیکسٹ آپ نے پوچھا مشکلات ہیں بی آر اے کا ہمارا جو ایک ذریعہ ہے پندرہ روپے ہمارا ٹارگٹ تھا گو کہ پچھلے دفعہ ہم صرف پانچہ روپے ہارڈلی کلیکٹ ہوئے تھے اپنے ٹارگٹ کی طرف ہم بڑے تیزی سے جا رہے تھے اور امید یہ تھا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہم ایچیو کریں گے یہ ٹارگٹ لیکن کرونا کی بدولہ جو ہے بہت سارے سیکٹرز کو ہم نے ٹیکسیشن میں بی آر اے کے ٹیکسیشن میں ایکزیمشن دی جس کی وجہ سے اب تک ڈائی ہرب روپے ہمیں کم ٹیکس ہم کلیکٹ کر سکیں اس پہ بھی اثر پڑا ہے اورال فیڈل گورنمنٹ ظاہر ہیں جو انہوں نے ریسیٹ حاصل کیے اس پہ بھی اثر پڑا ہے لیکن این ایف سی میں بلوشتان کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ایک ایک گارنٹی موجود ہے این ایف سی میں خصوصاً بلوشتان کے لیے کہ جو بھی سال کے آوائل میں جو ٹارگٹڈ اوورال ریوینیو جنریشن یا کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے جو تیہ ہوتا ہے اسی کے مطابق بلے کم پیسے کلیکٹوں یا زیادہ ہوں لیکن بلوشتان کا جو عصہ ہے وہ جو ہے پروٹیکٹڈ ہے اس کو کور حاصل ہے تو اس میں ہم انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا ہمارے اپنے ٹیکس کم ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا پریارٹی رہے گا اگین اس دفعہ وہ ایلڈ دپارٹمنٹ ہی رہے گا اور اس کے بعد ایڈیوکیشن ہے اور دیگر سیکٹر ہم نے پہلے بھی اقدامات کی ہیں نہ صرف پرائیوٹ اسکول کے حوالے سے بلکہ مارکیٹ میں بھی ہم نے یہ تنبیہ کی تھی اور ایک نوٹفکیشن جاری کیا تھا کہ کوئی کسی کو کوئی جو مالک ہے کسی شاپ کا لوگ ڈان کے دوران اپنے ٹیننٹ کو وہ کرایا نہ دینی کی بنیاد پہ نہ اس کو وہ تنگ کر سکتا ہے نہ اس کو فارغ کر سکتا ہے اسی لیے اسی طرح پرائیوٹ اسکول کے حوالے سے بھی ہے اور اس کو ہم میک شور کر رہے ہیں لیکن پرائیوٹ اسکول کے جو مالکان ہیں میں ان سے گزارج کرتا ہوں کہ سالہ سال انہی والدین نے اپنے خون پسینے کی کمائی آپ کو فیسوں کے مد میں وہ دیتے رہے ہیں اور آپ کا کاروبار چلتا رہا ہے اور پرائیوٹ اسکولز میں جو ٹیچرز کو وہ تنخواہ دیتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں جو اسکولز اس کا بھی کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے اس کے باوجود بھی لوگ اپنے بچوں کو آپ کے پاس تعلیم و تربیت کے لئے بجواتے رہیں اب اگر ایک وبا ہے لاغ ڈان کی کیفیت ہے اور والدین کو پیرنٹس کو آپ تنگ کر رہے ہیں یہ غیر مناسب ہے اس پہ ہم تنبی کرتے ہیں تمام پرائیوٹ اسکول کے مالکان کو کہ وہ اخلاقیات کا ویلیوز کلچر اور انسانیت کا جو ایک ناتہ ہے رشتہ ہے جو ویلیوز ہے اس کو آپ سے جانے نہ دیں موتات رہے ہیں ورنہ گورنمنٹ جو ہے سخت فیصلے کر سکتی ہے اور میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب شاپ بند ہے جب لوگ ڈان میں جو جو شاپ بند تھے کیا شاپ کیپرز نے پبلک سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ میرے پہلے کسٹمر تھے پہلے آپ آ کر سودہ خریدتے تھے اور پیسے دیتے تھے اب مارکٹ بند ہے آپ نہیں آ رہے سودہ بھی نہیں خرید رہے لیکن پھر بھی آپ پیسے ادا کریں کیسا ہوا ہے جب دکان بند ہے کچھ خریداری نہیں ہو رہی ہے تو پھر کسی چیز کا پیسہ ادا نہیں کیا جائے گا پندرہ جولائی تک اسکول بند رہیں گے ویسے بھی جولائی میں اسکولوں میں جو ہے گرمیوں کے تاتیلات ہوں گے پندرہ جولائی تک اسکول بند رہیں گے باقی بھی بہت سارے تنظیموں نے اس طرح کے دمکیاں دی نہ صرف بلوستان برکہ پورے ملک میں تاجر تنظیموں نے بھی سب نے کہ ہم مارکیٹ کھولیں گے لیکن نہیں کھول سکے اسی وقت مارکیٹ کھولے جب گورنمنٹ سے فیصلے کی اور آج بھی جو گورنمنٹ فیصلہ جب کرے گا اسی وقت اسکول کھولیں گے اس سے ایک دن قبل بھی کوئی اسکول نہیں کھول سکتا ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ بند کی ہے آج تک بند ہے جن جنہوں نے خصوصا عید کے ایام میں اپنے طور پر پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی کوشش کیوں سب کم نے ریسٹ کیا سب کم نے چالان کیا اور اسی طرح کوئی اسکول کھولنے کی اپنے طور پر جسارت کرے گا تو انشاءاللہ سیدھا وہ جیل جائے گا